بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹینٹ کلاس امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسٹائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ہم پڑھ رہے تھے سبق مرزا محمد سعید ہم نے اس کا خلاص طرح الفاظ مانی کر لیے ہیں تو آج ہم اس کے سمش کریں گے سوال نمبر ایک ہے درچزیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجئے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے سوال نمبر ایک ہے مرزا محمد سعید کے لکھنے کی وجہ مرزا محمد سعید کسی کو خوش کرنے یا کسی کی فرمائش پر نہیں لکھتے تھے بلکہ سیلے کی پرواز سے بے نیاز ہو کر اپنی ساتھی تسکین کے لیے لکھتے تھے اور صرف اس وقت لکھتے تھے جب ان کا دل لکھنے کو جا رہا ہوتا تھا وہ روپے پیسے کے لیے بلکل نہیں لکھتے تھے لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ لاہور کے پبلشروں کی جو پیش کردہ رقم ہے وہ اس سے بے نیاز تھے ٹھیک ہے انہوں نے اس کو کبھی فوقیت نہیں دی تھی انہوں نے بڑی بڑی رقموں کے عوض مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہیے لیکن مرزا صاحب نے ان کو ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا مرزا صاحب کی مارکت الارا کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجئے مرمارکت الارا کتاب کا نام اور مرتبہ مرزا صاحب کی مارکت الارا کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے ان کی کتاب کا نام کیا ہے مذہب اور باطنیت یہ کتاب مرزا صاحب کا ایسا علمی اور عدبی کارنامہ ہے کہ اگر اردو عدب میں سے سو کتابیں بھی چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیز داری تھی مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی زکاہ اللہ سے عزیز داری تھی یعنی کہ رشتہ داری تھی مرزا صاحب نے کس کالیج میں تدریس کے فرائض انجام دیئے مرزا صاحب نے انیس سو چھے اور انیس سو سات میں دو سال علی گرڈ کالیج میں پڑھایا اس کے بعد گورنمنٹ کالیج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر رہے مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کتب بھی نہیں تھا وہ گھنٹوں متعلیہ کرتے اور پینشن کا بڑا حصہ کتب خریدنے میں سرف کر دیتے تھے مصنف کے پروگرام دانش قدام شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا دانش قدام شرکت کی درخواست مرزا صاحب نے جواب دیا کہ آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی یعنی کہ نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے اور نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجئے مرزا محمد سعید کا حلیہ شاہد احمد دہلوی نے اپنے مضمون میں مرزا صاحب کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ مرزا صاحب اکاہرہ ڈیل اجلا رنگ کشادہ پشانی گھنی بھموے روشن آنکھیں کترمہ مونچے مونڈی ہوئی دھاڑی ہنستے تو سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر بھرے نہ لگتے تھے دان پان سے آدمی تھے مرزا صاحب کے دونوں نابلوں کے نام تحریر کریں مرزا صاحب کے دونوں نابلوں کے نام یاسمین اور خوابِ ہستی ہیں سوال نمبر دو ہے پترس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے پترس بخاری مرزا صاحب کے شاگرد تھے بعد میں پترس خود انگریزی کے پروفیسر مکرر ہو گئے تھے لیکن اپنی غیر ممولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے تھے مرزا صاحب کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوتے تو اتنا احترام کرتے تھے کہ کبھی وائس رائے ہند کا بھی اتنا احترام نہیں کیا تھا جتنا وہ مرزا صاحب کا احترام کرتے تھے سوال نمبر تین ہے عالم کی موت ہوتی ہے اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عالم کی موت ایک طرح سے اس اہد کی موت ہوتی ہے یعنی اس کی وفات سے ایک پر ایک مکمل نہ ہونے والا خلا پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے عالم از خود ایک گھران بہا یعنی یہ ایک بہت ہی قیمتی خزانے کے مترادف ہوتا ہے کیونکہ علم زندگی اور عالم حیات آفری ہوتا ہے اس لیے ایک عالم کی موت گویا ایک جہاں ایک زمانے کی موت ہوتی ہے یہ تھے ہمارا سوال نمبر ایک اور ایک دو اور تین مکمل تو تین کلاس آپ نے ان سوالوں کو اپنے ریجسٹر کے اوپر بہت نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ